ٹائم ہوکے ہے ایک کتاب ہزارے دی اور جڑے لوگ شوک رکھتے ہیں ان کتاباں پڑھنے دا اور جڑے نہیں بھی رکھتے انہاں سے بھی میرے خیال پہ ایک موٹیویشن ہے اور جڑی بکس اسی دسنیاں جی مختلف شور آ دیاں لکھیوںیاں دیبان دیاں لکھاریاں دیاں جنہاں تعلق ہزارے نالے جنہاں دیکھنے ہیں جنہاں کوئی تسیہ آتے شوک نہیں بھی انہاں بھی شوک ہو آکتے ہیں پردے دی میچنگ نال تسیہ سوفی دی میچنگ نال اپنے بک شیلپ بیش ایسی بکس کہناکتے ہو کہ جنہاں دیکھنے کلر دیکھنے اس کتابہ دا کلر کہ جائے خیر جنہاں ماجد صاحب آج آسانس تے ہیک کتاب ہزارے دی کہنے کے آئین دیکھتے ہیں کون اندی ایک کتاب ہزارے دی نال سید ماجد صاحب نے خدمت بے جازر ہے اور اج اسا کل جڑی کتاب ہے اس تا انوان انگار انگار محمد انیف صاحب لکھی ہے اور محمد انیف صاحب آم محمد انیف صاحب آخنا بڑا اکھا ہے کیونکہ اسی نام انیف لالہی آنے ہیں باقی میں انہاں دا نا اس طور گے انیف لالہی کنسا انیف لالہ دی شائری دی خوبی میں صاحب دسائق کہ اے انا ان کو دے عدیبہ جنہاں دا شمار ہوند ہے کہ جڑے اردو زبانیچ نا پیدا کر کے اور خصوصاں اردو دی سب تو مشکل سنف غزل وچ نا پیدا کر کے فر اے ان کو دا رائے میں ناظرین دی دلچسپی اس تے ذرا جی ایک گل کرنا چاہسا ہوں اردو عدب دے بارے کہ جس ویلے اسی اردو غزل دی گل کرنے ہیں یا اردو شائری دی گل کرنے ہیں کہ اصلا دے زین وچ اگدم آن دیا کہ جساں تے یہ صرف ہندوستان پاکستان دی شائری دی گل ہو رہی ہے علاقہ اس ویلے کوئی حق بریاز میں جانی کوئی حق بریاز میں جانی جتھے اندوستان پاکستان تو گئے دے شائر عدیب موجود نہ ہون اور جتھے تواترن المشائریں نہ ہون دیے اے بنیاد دسترین دی وجہ اے وے کہ جس ویلے اسی آنے ہیں کہ انیف لالے اردو غزل اچ او نا پیدا اردو غزل اچ نا پیدا کیتا ہے تے اس تا مطلب ہے وے کہ اصلا دے زین چووے کے پوری عالمی سطح تے اردو شائری جڑی ہون دی ہے اس جا آپڑا منفرد مقام پیدا کیتا ہے اچھا اوڑا ہون دا ہے وے کہ جس ویلے کوئی شائر اردو چنا پیدا کر کے اند کو لکھنیاں لگ دا ہے تے اس تا دورہ فائدہ اند کو ہون دا ہے ایک تے وے کہ اند کو غزل دا اور اند کو شائری دا میار اتنا بلندو جلدہ ہے کہ او اسی کسی بھی وڈی زبان دے سامنے اسا رکھ اکنے محمد انیف لالے دا کمال سب تو بڑھائے وے کہ انہ اند کو شائری اور اند کو غزلہ انہ ایک میار دیتا ہے جڑا میار شاید صدیاں اند کو حاصل کرے ہیں اور دوئی چیزیں وے کہ جس ویلے انہ دی اس کتاب جس طب میں معذرت نا جڑے میں یہ کتاب میں انگار تو سن دے سامنے پہ پیش کرنا اے اس جڑی اند کو شائری ہے انہ دی اردو شائری دیکھ کے لگ دا ہے کہ شاید اس دی فضاء اند کو دینا ہوئے لیکن انیف لالے دا کبالے ہوئے کہ انہ اند کو لکھیے تے مکمل اند کو فضائے پورا ہزارہ وے چڑا رہے دے رنگ نظر آنے نظرے دے پھول تے خوشبوئیاں نظر آنیا نصفے تے اسی انہ دے شکر گزار آنکے انہ آسان دی ان کو زبانہ ایک بہت ہی اچھی کتاب اور میاری کتاب دیتی ہے اور میں تُسا دے سامنے اس کتاب میں چو کچھ انتخاب پیش کرنا سب تو پہلے انہ دی ایک چھوٹی بیر اچھ غزلے اے ذرا دیکھو غصے بچ آئید ہے غصے بچ آئید ہے لوکہ سنچ آئید ہے اوئی کچھ کپساں اوئی کچھ کپساں جیڑا کچھ رائید ہے مکو توڑے دردان اندروں ٹائید ہے ایک توڑا غم بس دلہ نلائید ہے پہ غزل تو بعد ایک خوبصورت نظم اور اسی جڑی گل میں پہلے کیتی ہے میار دی اور بھی تُسی دیکھ سو کہ ان کو شاعریہ کے میار دیتا ہے انیف لا لینا نظم جائی جائی بول دنیا کمان کیر جند مٹی دا ٹیر خالی اس دی چول جائی جائی بول بیٹھ کے بچ بازار پل کے کول اقرار پند غمان دی کھول جائی جائی بول کر بستی بچ ڈنڈ خوب دو آمان بند پاننا پڑا کشکول جائی جائی بول اسی طرح تے ایک سنف ہے پنجابی زبان بہت زیادہ استطبع ازمائی ہوئی اور بڑی کمال دیا بولیاں لکھویاں بولی ہے جی سنف ہے جسے دو آمیسریاں بچ بڑے لطیف انداز نالا اپنی گل سمجھانی ہوں دیئے کچھ بولیاں میں پیش کرنا تو سانستے خفا ہو کے او مڑے کولوں جلدے خفا ہو کے او مڑے کولوں جلدے اگی کولوں لمبے اٹھ دے خفا ہو کے او مڑے کولوں جلدے اگی کولوں لمبے اٹھ دے ایک اور بولی پیش کرنا اسی بیٹھے دے پسارے بچ آکے اسی بیٹھے دے پسارے بچ آکے چڑا نال چند کھیڑ دے ایک اور بولی ہے ہریانہ میں گلی بچ آکے ہریانہ میں گلی بچ آکے باری بچ چند چمکے دیں چڑے آئے کبلے دے ٹائوں دیں چڑے آئے کبلے دے ٹائوں او مڑے کار آئے دے کوئی را جدوں تھاندی نہیں اس کو یہ دیکھو کتنی سونی بولی ہے کوئی را جدوں تھاندی نہیں اس کو آپا کو جن چاڑ دے ایک خوبصورت کتاب انگار محمد انیف صاحب دے لکھی دی یہ تسی پڑھ سو تساں یقیناً بہت زیادہ پسند آسی اور اس پرگرام دے مطلب بھی یہی ہے اسی وجہ نال اسی کتابان دے تعرف اور انتخاب پیش کرنے ہیں تاکہ تسی کتاب پڑھو کتاب خریدو لیبریری بڑھاؤ تاکہ تساں دا تساں دے آنے لیے نسلا دا تعلق کتاب نال اور ان کو زبان نال مضبوط ہوئے امید کرنا کہ تساں اے پروگرام پسند آسی تساں سب دا بہت بہت شکریہ خدا آپ جے را جدون تھاندی نہیں اس کو آپ کو جن چاڑ دے اور اے را نی تھاندیا ساں کو بھی جدون تک جن نچاڑ ساں تاہاں تاک او قیادت نہیں ملنا لگی اوالی قیادت تھا ہی ملسی جن نچاڑ ساں آپا کو را بھی تھا جو تساں بلکل جی اور خوبصورت جی سیگمنٹ تساں لے خیا اور جسرا سیگمنٹ شروع ہونے تو پہلے سانخ ہے کہ جی جنا شوکنی بھی شاید سیگمنٹ دیکھ کے یا پویٹری سون کے جڑا ہے وہ ہندے ہے ہر انسان دے اندر کوئی نو کچھ جذبات ہونے ان کچھ خیالات ہونے لگزن دے ذریعے جڑا ہے اور اسی کلم دے ذریعے ڈھال دے ہو جی